اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدہ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو یہ بڑا سا پارسل جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ دراز سے میں نے اوڈر کیا تھا تو آج مجھے رسیب ہو چکا ہے تو میں نے سوچا اس کے ان بوکسنگ آپ کے سامنے ہی کرتی ہوں تو یہ میں نے جی اوڈر کیا تھا چوپر اور مجھے ضرورت تھی ویسے بھی آگے جو ہے نا بڑی ایداری ہے تو ضرورت ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے چوپر تو مجھے نا اس کے میں نے بڑے اچھے ریویوز سنے تھے تو ضرورت بھی مجھے بہت تھی تو میں نے سوچا چلو پھر دراز سے ہی منگوا لیتے ہیں تو دیکھنے میں تو مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے ابھی اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہے اور مجھے ڈر یہی تھا کہ نا بس کوئی ٹوٹی ہوئی چیز نہ آ جائے کیونکہ اکثر جو ہے نا ڈیلیوری کے ٹائم پہ کچھ نہ کچھ ٹوٹا فوٹا جانا آ جاتا ہوتا ہے اور میں بالکل بھی ریٹرن کرنے کے حق میں نہیں ہوں مجھے نا یہ بہت ہی آوازاری سی لگتی ہے چیزوں کو جو ہے نا پھر دوبارہ سے ریٹرن کرنا ویسے آج تک میں نے کوئی پارسل ریٹرن کیا بھی نہیں ہے کیونکہ آج تک میں نے جو بھی پارسلز ملوائیں ہیں نا وہ مجھے بہت اچھے ملے ہیں مطلب میں اس سے فولی جوانا سیٹسفائر رہی ہوں اچھا تو ابھی آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا پورا دیکھنا ہے اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں آپ میں ابھی آپ کو جوانا ڈیمو بھی دوں گے مطلب اس کو چلا کر یوز کر کے بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کیسے ورک کرتا ہے تو اس لئے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے یہ چوپر کا ریویو ہے اور میں آپ کو ڈیٹیئر میں بتاؤں گی اس کو کیسے یوز کرنا ہے اور جوانا یہ لینا بھی چاہیے آپ کو یہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ میں نے تو پیسے کرچ کر لی ہے تو ابھی اگر کسی نے لینا ہوگا تو وہ پھر جوانا دیکھ لے گا اچھا جی تو سب سے پہلے اس کے باؤل کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر انہوں نے یہ نشان دی ہوئے کہ اس کے اندر جوانا مطلب اتنا ہی آپ نے میٹیئر ڈالنا ہے اس نشان سے زیادہ نہیں ڈالنا اور ساتھ میں یہ جوانا ربر دی ہوئی ہے تاکہ اس کی جوانا نیچے سے گریب بن جائے جب اس کو ہم رکھیں گے تو یہ جوانا پھر کس کے گا نہیں درودر تو اس وجہ سے یہ دی ہے اور ساتھ میں یہ نٹ نکلے ہیں تو ابھی اس کو میں دیکھ رہی تھی کہ میں اس کو کیسے لگاؤں اور میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے کوئی ریویو وغیرہ بھی کہ اس کو کیسے فٹ کرنا چاہیے خیر ابھی اس کو فٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ جو ساتھ ہی لوگ نے مینول دیا ہے اس میں کوئی ہے اس کی سیٹنگ وغیرہ کا سین مطلب دی ہوئی ہے کوئی پیک او وغیرہ کیسے اس کو اسمبل کرنا ہے لیکن اس میں جو ہے انہوں نے اس کا کچھ بھی نہیں دکھایا ہوا تھا تو یہ میں نے اب خود ہی اپنے دماغ سے ہی سوچ کر کرنا ہے کیسے فٹ ہونا ہے تو میں نے جی فائنلی یہ کر لیا ہے سوچنے سمجھنے کے بعد کہ یہ کیسے فٹ ہوگا تو یہ مجھے لگا کہ اسی طرح سے یہ فٹ ہونا تھا اور آپ لوگ مجھے کومنٹ میں بتائیں کہ اگر کسی نے یہ چوپر یوز کیا ہوا ہے تو یہ میں نے غلط تو نہیں لگا لیا یہ ایسے ہی لگنا تھا نا اچھا اس کے جو ڈھکن ہے نا یہ بہت اچھا لگا ہے مجھے اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے ویٹ بھی اس کا ٹھیک ہے اور ساتھ میں اس کے سائیڈوں پر یہ ربر لگی ہوئی ہے تاکہ کوئی بھی میٹیریل وغیرہ باہر نہ آئے اور بس اس کا تھوڑا سا مجھے یہ افسوس ہوئا ہے کہ یہ ویسے یہ ٹوٹ کر اترا نہیں ہے لیکن یہ تھوڑا سا نا ادھر سے ٹوٹ گیا ڈھکن وہ ڈیلیوری کے ٹائم پر ایسا ہو جاتا ہے ایسی چیزوں کے ساتھ کیونکہ پیکنگ بھی انہوں نے جو ہیں ببل ریپ میں نہیں کی تھی اب جی میں آگئی ہوں کچن میں اس کا آپ لوگوں کے ساتھ جو ہیں نا ڈیمو شیئر کرنے کے لیے تو یہ گاجر ایک ہفتہ پرانی پڑی ہوئی تھی فریج میں تو میں نے سوچا کہ چلو نا اس کو ہی چوب کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹ آتا ہے کیسے صحیح چوب کرتی بھی ہے یا نہیں تو میں نے باول وغیرہ کو اچھی طرح سے واش کر لیا اس کی بلیڈز کو بھی واش کر لیں گے نکال کے تو مجھے بڑا ہی ڈر لگ رہا تھا اس کی بلیڈز کو جو ہیں نا انرائپ کرتے ہیں میں نا ڈر رہی تھی کہ میرے ہاتھوں پر چوٹنا لگ جائے کیونکہ دو دن سے جوانا کچھ نہ کچھ میرے ہاتھوں پر لگی جا رہا ہے ابھی کل کی بات ہے کہ میرے ہاتھ پر چوٹ لگی ہے تو میں ڈر رہی تھی کہ کہیں بلیڈ میرے ہاتھ میں نہ لگ جائے اچھا تو میں نے یہ جو گاجر کا ٹکڑے کاٹ کر میں نے اس میں چوپر میں ڈال دیا کافی ہارڈ تھی یہ گاجر تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اچھے سے چوب کر سکتی ہے یا نہیں تو یہاں پر جوانا کچھ ہی سیکنڈز میں گاجر چوب ہو گئی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا ریزلٹ مجھے تو بہت اچھا لگا اور گاجر کا ٹکڑا اتنا چھوٹا تھا اور اتنی کم چیز جوانا آپ کو پتا ہے کہ وہ اتنی اچھے سے نہیں ہوتی چوب لیکن پھر بھی اس نے بہت اچھے سے چوب کی ہے تو یہاں پر میرے پاس تھوڑا سا چکن پڑا ہوا تھا گھر میں تو میں نے اس کی جوانا ہڈیاں وغیرہ نکال لی ہیں تو اب اس کو چوب کر کے دیکھتے ہیں یہ بھی بہت کم ہے لیکن میں نے سوچے چلو کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا چکن بھی کس طرح سے چوب کرتی ہے یہ تو میرے پاس جو بھی چیزیں تھی چوب کرنے کے لیے تھوڑی تھوڑی میں نے سوچے چوب کر کے دیکھتی ہوں تو ابھی ہم اس کو چوب کر کے دیکھتے ہیں اچھا میں نے نا یوٹیوب پہ یہ دیکھا تھا چوپر جو سیل کر رہے تھے انہوں نے نا اس کو یوز کر کے بھی دیکھایا تھا اور اس کو چلانے کا طریقہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ آپ نے جو ہے نا یہ جو دو بٹن دیو ہوتے ہیں اس کو جو ہے نا باری باری آپ نے ہلکہ ہلکہ بس پریس کرنا ہے ایک دم سے دبا کرنی رکھنا ہے اس سے جو ہے نا موٹر گرم ہو جاتی ہے اور پھر یہ جو ہے نا اٹومیٹک بند بھی ہو جاتا ہے تو اگر اس چوپر کو لائف بڑھانی ہے تو پھر اس کو اسی طرح سے یوز کرنا ہے مسلسل بٹن کو دبا کر نہیں رکھنا بس تھوڑا تھوڑا سا پریس کرنا ہے اور جو ہے نا اس نے اپنا کام کر دینا ہے تو اگر کسی کے پاس یہ چوپر ہے یا یوز کی ہے تو مجھے کومنٹ میں ضرور بتائے کہ آپ کو کیسی لگی ہے یہ چوپر مجھے پرسنلی یہ چوپر بہت اچھی لگی ہے میں نے اس کا ریزرٹ جیسا سنا تھا بلکل ویسا ہی ملے اور مجھے تو جو ہے نا اچھا لگا ہے یہ چوپر لے کر اگر کوئی لو بجٹ میں چوپر لینا چاہتا ہے نا تو اس کے لئے یہ بیسٹ آپشن ہے تو جس طرح سے میں نے بتایا اسی طرح سے اگر اس کو یوز کریں گے تو یہ جلدی خراب نہیں ہوگی چاہے پھر جتنی دیر تک مرضی آپ اس کو یوز کریں تو بس اس کی موٹر کو جو ہے نا گرم نہیں کرنا بلکل بٹن کو دبا کر نہیں رکھنا تو یہاں پر یہ دیکھیا آپ مرچیں کتنی فائن چوپ کر دی ہیں اس نے تو یہ تھا آج کا ویلوگ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر مجھے انسٹا پر فولو نہیں کیا ہوا تو مجھے انسٹا پر بھی فولو کر لیں سیم نیم سے ہی میرا انسٹا ملتے ہیں جن ایکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ